بابا کے دربار باگ کلیکٹر تھنکے باز باہ ادھکاری بھائلے بے لگام منمانی کے رواز باہ کعبہ یوپی میں کعبہ بھلے آپ نے اس گیت کی شروعاتی لائنیں نہ سنی ہو لیکن اس گیت کے حق یوپی میں کعبہ سے آپ انجان نہیں ہوں گے نمسکار عداب آپ دیکھ رہے خبر عددہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنبولی رم پچھلے سال اترپڑے شویدھان سباچو نو کے دوران ایک گانہ بی جے پی سرکار کی نیتیوں اور خاص کر بلڈوزر راج کو نشانے پر رکھتے ہوئے نکلتا ہے اور تیزی سے وائرل ہو جاتا ہے اس گیت کو گانے والی نیہا سنگھ راٹھار ایک وائرل سنسیشن بن جاتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر جب ویدھان سبا کی چناہ ہو چکے ہیں تو پھر ہم گڑے مردے اکھاڑ کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب ہے اس گانے کا ورجن 2.0 جو نیہا نے کانپور دے ہاتھ اگنی کانڈ کے بعد اپنی یوٹیوب اور ٹوٹر ہینڈل سے شیئر کیا اور اب یہی گانے کا ورجن 2.0 نیہا کو کانونی پچھڑوں میں پھسا سکتا ہے نیہا کو اس گیت کو گانے کو لے کر یوپے پولیس کی طرف سے ایک کانونی نوٹس بھیجا گیا ہے اور آروپ یہ ہے کہ اس گانے کے ذریعے نیہا نے سماج میں ویم نسیتہ پھیلانے کا کام کیا ہے یوپے پولیس دوارا مگلوار رات کو نیہا کے دلی ستھت گھر پر یہ نوٹس انہیں دیا گیا جس کا ایک ویڈیو نیہا نے اپنے ٹوٹر پر ساجہ بھی کیا ہے نوٹس دینے آئے پولیس سے بات چیت کرتی ہوئی نیہا ان سے پوچھتی ہے کہ آخر پولیس والوں کو یہ سب کرنے کے لیے کون پریشان کر رہا ہے جس کے جواب میں پولیس والے آپ ہی تو کر رہی ہیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اس کے بعد قریبن ڈیڑھ منٹ کے اس ویڈیو میں نیہا پولیس سے نوٹس لیتے ہوئے اور اس نوٹس کی کوپی ملنے کی بات سویکار کرتے ہوئے ایک پرتی پر سائن کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یوپی پولیس کو کن سوالوں کا جواب نیہا سنگھ رہا تھوڑ سے آخر چاہیے اور کیا ہے کانپور دہات اگنی کان جس پر گالے کو لے کر نیہا کی پریشانی بڑھتی نظر آ رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یوپی پولیس دوارہ دیے گئے کانونی نوٹس میں ان سے ساتھ سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں جس میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا یوپی میں کعبہ نام سے پرسارت ہو رہا ویڈیو نیہا کا ہے یا نہیں کیا نیہا سنگھ رہا تھوڑ نامک یوٹیوب چینل اور ایڈی ریٹ نیہا فوک سنگھر ٹویٹر ہانڈل ان کا ہے یا نہیں اور کیا ویڈیو انہوں نے ہی اپلوڈ کی ہے گانے کے بول نیہا نے ہی لکھے ہیں یا کسی اور نے اور کیا وہ اس گیت کے بھاوارت سے اتپن ساماجک پربھاؤں سے افگت تھی یا نہیں پولیس نے ان سوالوں کا جواب اور ان سے جڑی سپشٹی کرن تین دن کے بھیتر بھیتر دینے کو کہا ہے نوٹس کے انسار اگر پولیس نیہا کے جوابوں سے سنتشت نہیں ہوتی ہے تو ان کے خلاف IPC اور CRPC کی دھاراؤں کے انترگت کاروائی کر سکتی ہے یہ سب جاننے کے بعد یہ بھی جان لیجے کہ آخر نیہا نے اپنے ہی گیت کا ورزن 2.0 کیوں ریلیس کیا تو اس کے پیچھے کارن ہے حالی میں ہوا کانپور دیہات اگمی کانٹ دراصل کانپور دیہات سے ایک دل دہلانے والی گھٹنا پچھلے ہفتے سامنے آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ایک اتی کرمن رودھی ابھیان کے دوران ایک ماں اور بیٹی کی خود کے ہی گھر میں جل کر موت ہو جاتی ہے خبر جیسے جیسے سامنے آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جب اتی کرمن ہٹانے کے لیے پرشاسن کی اور سے لوگ اس مہیلا کے گھر پہنچتے ہیں تو اپنے مکان کو نہ گرانے دینے کے لیے مہیلا اپنی بیٹی کے ساتھ خود کو گھر میں بند کر لیتی ہے لیکن پرشاسن اس بات کو بینہ سنشچت کیے ہوئے کہ انہیں گھر سے باہر نکالا جائے دونوں کے گھر میں بند رہتے ہوئے بھی اس پر بلڈوزر چلوا دیتی ہے مکار میں کسی چیز سے آگ لگ جاتی ہے اور دونوں کی اس میں جلنے سے موت ہو جاتی ہے اس گھٹنا کا سامنے آتے ہی یوگیت اتنات کی سرکار بری طرح سے گھر جاتی ہے اور آنان فانان میں ایس ڈی ایم کو سسپنٹ کیا جاتا ہے اور قریب تیرہ لوگوں کے خلاف ہتیا کا کیس درچ کیا جاتا ہے چونکہ پیڑت پریوار برہمن سمات سے ہے تو سرکار پر ایک بار پھر برہمن ویروڈی انہیں کی آروپ لگنے لگتے ہیں اور اسی بیچ اس گھٹنا پر نیہا ریلیس کرتی ہیں اپنے گیت یوپی میں کعبہ کا ورزن 2.0 جس کے لیے انہیں اب یوپی پولیس دوارہ نوٹس جاری کیا گیا ہے تو اس پورے معاملے پر کیا ہے آپ کی رائے ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور ساتھا کیجے اور ہمارے فری جنرلزم کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے وہ تب ہی ہوگا جب آپ جتنا زیادہ تھانکس کی بٹن کا استعمال کریں گے اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چانل خبر ادہ کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی کر لیں